مصحف فاطمہ مصحف فاطمہ اس میں تمام علوم الہی تمام احادیث تمام احکامات موجود ہیں اور سب آئیمان شہزادی کے صحیفے سے جیسے صحیفہ فاطمہ کہا جاتا ہے اس سے استفادہ کیا ہے اور اس طرح سے حضرت زہرہ اپنے صحیفے کے ذریعے اپنے معصوم فرزندوں کے پر حجت اور یہ جو روایت میں امام معصوم نے فرمایا ہے یہ جو بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ لوگوں پر ہم حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر خدا کی طرف سے حجت ہیں تو علماء فرما تھی کہ حقیقتاً جب مومن رجت میں حکومت اہل بیت کو قائم ہوتے دیکھے گا اس وقت حقیقتاً حضرت زہرہ کی یہ حجت نمائی ہو جائے گی رجت میں سب سے زیادہ حضرت زہرہ کی حجت نمائی ہوگی جو اس کو پتا چلے گی دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے اس لحاظ سے یعنی قرآن شب قدر میں پیغمبر اسلام پر نازل ہوا ہے لیکن حضرت زہرہ پر صحیفہ فاطمہ یہ پروردگار نے حضرت زہرہ کو الگ سے عطا کیا جو کہ مصف فاطمہ یہ آئیمہ پر حجت ظاہر کرتا ہے شہزادی اور دیکھیں پیغمبر اسلام کے بعد جب جبریل امین لے کر نازل ہوتے تھے آیات اور حکامات اور اسرار و رموس کی جو پیغمبر اس کے بعد تعلیم دیتے تھے تو امیر المومن نے اس کی کتابت کیا کرتے تھے لکھتے تھے اس کو بعد میں پھر یہ کتاب علی کے طور پر بھی مشہور ہوا اور مصف فاطمہ کے نام سے بھی مشہور ہوا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہوں اور آئیمہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی یہ مصف نہیں کسی کو بھی مصف فاطمہ تک رسائی نہیں ہے اور صرف اور صرف یہ ہمارے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کے پاس یہ ہے زمانہ رجت میں جب حکومت امام کی قالمی حکومت قائم ہو جائے گی تو اس کے قیام کے بعد جو بنیادی قانون اور آئین ہوگا وہ دو چیزوں پر استوار ہوگا ایک قرآن اور دوسرا مصف فاطمہ دیکھیں بہت اہم بات امام کے عالمی اسلامی حکومت کے قانون کے بعد جو آئین ہوگا وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوگا قرآن اور مصف فاطمہ شب قدر میں دیکھئے قرآن نازل ہوا ہمیں یہ بھی پیغام لینا ہے کہ ہمیں پورے سال قرآن کی تلاوت کرنی ہیں سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا اسی طرح سے آئیمہ کے جو یہ فرامین دیکھیں صحیف فاطمہ آئیمہ نے جتنے بھی حدیث بیان فرمائیں یقیناً یہ سب صحیف فاطمہ میں موجود ان کے جتنے بھی حکاماتیں سب صحیف فاطمہ میں آئیمہ نے ان سے حاصل کیا اس کے بعد اپنی احادیث کے اندر بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہم اس انداز سے پکڑ لیں تو قرآن شب قدر میں نازل ہوا قرآن کا حق ادا ہوگا اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ سے اپنے شغاف کو بڑھائیں جو کہ صحیف فاطمہ کے اندر درج ہیں تو خود بخود حضرت زہرہ کے ساتھ بھی آپ کا ارتباط بڑھتا چلا جائے گا صحیف فاطمہ میں تمام احکامات کا مجموعہ ہے